ہلو اور ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بھی یہ تھرڈیئر پراچی نتیاز کے سیکنڈ پیپر کے ایک ایمپورٹنٹ کوشن کے بارے میں جو کی ہے نرتک مورتی یعنی کہ ہڑپا کی نرتک مورتیاں دوستو اگر آپ کے اگزام میں جو ہے اس طرح کسٹن پوچھا جاتا ہے کچھ آپ کو ایمیج سو کر دیے جاتے ہیں اور پولا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں لکھئے تو یہ کوشن جو ہے آپ کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہے دوستو اگزام میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ انیوار پرسنوں کے روپ میں آپ کے سامنے کچھ ایمیج دیے جاتے ہیں یعنی کہ چتر دیے جاتے ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو ان کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے تو دیکھئے جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ایک چتر ہے اور اس چتر کو کیول دیکھ کر آپ کو اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس چتر کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے مہن دو جارو کی نرطک مورتی ہے یعنی کہ نرطکوں کی مورتی ہے تو ہڑپا سنسکرٹی میں مہن جو دڑو کی ایچ آر چھتر سے پرابت نرکتی کی نرطکی کی کاس سے مورتی کالا کی درشتی سرواردی کلاتونگ مانی جاتی ہے یہ مورتی چودہ سیمی باون گھاتے ایک وٹا دو انچ اونچی ہے تتھا اس کے پیروں کا نشلہ بھاگ توٹا ہوا ہے دوستو اس مورتی کو ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس مورتی کو ایک بار اور آپ اچھی طرح سے اپنے دیماغ میں رکھ لیجئے یہ جو ہے مہن جو دڑو کی نرطک مورتی ہے اور یہ جو ہے ہڑپا سنسکرٹی میں مہن جو دڑو کی ایچ آر چھتر سے پرابت نرکتی کی کاس سے مورتی کی سرواردی کالاتونگ مانی جاتی ہے یہ مورتی چودہ سیمی اونچی ہے تتھا اس کے پیروں کا نشلہ بھاگ توٹا ہوا ہے یا اس تری مورتی بلکل نیروست ہے یعنی کہ یہ اس پہ کوئی بھی وستر نہیں ہے ایک دم نیروست ہے تتھا بائی بھوجا جو کلائی تتھا چوڑیوں سے بھری ہے میں ایک پات رہے تتھا گلے میں کنٹھا ہار ہے دوستو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بائی بھوجا ہے اس میں جو ہے چوڑیاں پہنائی گئی ہیں یہاں پہ لکھا گیا چھوڑیاں بھی دیکھ سکتے ہیں جس کی تین لٹکنیں اسطنوں کو چھوڑیاں ہیں یعنی کہ جو اس کی تین لٹکنیں جو ہے وہ اسطنوں کو چھوڑیاں ہیں اس نرتکی کی اسطنوں کو دانی بھوجا کٹی پر آئے لمبیت ہے جس میں چوڑیاں کی چوڑیاں کی تھوڑی سنخیہ درشٹisesti بوچر ہوتی یعنی کہ دانی بھوجا جو ہے کٹی پر آئے لمبیت ہے جس میں تھوڑا موڑا چوڑی لگتا ہے جیسے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے کے سائیڈ میں اور بیچ میں جیسے لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی چوڑیاں اس حد میں بھی ہیں صرف تھوڑا سا ایک اور جھکا ہے تتہا کہ اس پاس پیچھے کی طرف ایک ویڑی میں سموار کر داہنی کندے پر لٹکتے چھوڑ دی گئی ہے یہاں پہ جو ہے کسو کبیٹر کو جو ہے داہانا کندہ جو ہے اس طرف جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے یعنی کہ اس طرف جو ہے ان بالوں کو کیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر واسودیو سر آگروال کے متانسار گنگرالے بال ہیں جس کے پیچھے اور جوڑا بندہ ہے آنکھیں بڑی کنتو اردھ نرمیت پرتیت ہوتی ہیں آنکھیں جو ہے بڑی ہیں لیکن لگتا ہے کہ ابھی پوری طرح سے بنائی نہیں گئی ہیں دبلی پتلی گات یا شٹی تتہ چھیڑ کٹی کے مدرہ یا سنکیت کرتی ہے کہ نرد تکلا میں ابھیاست کسی نردکی کی مورتی ہے اس کی جو دبلی پتلی گات ہے اور اس کے مطلب پورے باڑی کی سن رچنوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ یہ جو ایک نردکوں کی مورتی ہے اس کی سریرک گٹھن تتھا انگ سو سڑو کے آدھار پر جان مارسل نے اس کا سے مورتی کو کسی آدیواسی یکتی کی روپ آنکن کی چشٹہ کا انمان لگیا ہے واسطہ میں اس کا سے مورتی کی کلاتمک سوگڑتا پراشین سمجھت کلاتمک جگت میں انیوٹھی اتونی مانی گئی ہے پورا تتوید و پنڈیتوں نے اس آقریت کو نردکی کی سنگیہ پردان کیا ہے جو اس کی بھاو بھنگیم انگ آگوں کے عبیرام سریرک رچنپان آدھیوی سستاؤں کو درشت کر رکھتے ہوئے نردکوں کی انکلتی سکار کرنا پرسنسی بادیتہ پرستود کرتے ہیں دوستو اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئے ہیں جیسے کہ اس کی دبلی پتلی جو سریر ہے اس کے وجہ سے لگتا ہے کہ یہ جو ہے ایک نردک کی مورتی ہے اس کا ساری ریگ گٹھن تتا انگ سو سڑوں کے ادھار پر جو ہے مارسل نے جو کہا تھا کہ یہ ہے جو ہے ایک آدھیواسی یکتی کی استری ہے آدھیواسی استری کا چتر ہے واسطہ میں اس کا سے مورتی کی کلاتمک سوگڑتا پراشین سمجھت کلاتمک جگت میں انوٹھیوں ہیں اتولنے مانی گئی ہے یعنی کہ یہ جو ہے کانسے مورتی جو ہے وہ کلاتمک سوگڑتا پراشین سمجھت کلاتمک جگت میں یعنی کہ پراشین جتنے بھی کلاتمک جگت ہیں ان میں جو ہے یہ بہت ہی اچھی انوٹھیوں اتولنے مانی جاتی یعنی کہ اس کے طرح کوئی بھی مورتی نہیں بنی ہے پورا تتوید پنڈیتوں نے اس آکریتی کو نردکی کی سنگیا پردان کی گئے یعنی کہ جو اتیاسکار ہیں پورا تتوید ہیں انہوں نے جو ہے اس کو نردکی یعنی کہ ناچنے والی اس کی سنگیا پرابط کی ہے جو اس کی بھاو بھنگی انگاگو کی ابھیرام سریر کلاشی لپان آدیو سستانوں کا درشتری رکھتے ہوئے نردکی کی انوکریتی سوکار کرنا پرسانسکی بات دیتا پرسود کرتے ہیں یعنی کہ اس کا جو پورا سریر کا سنرچنس کو دیکھ کے جو اتیاسکار ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے ایک نردکی ہے دوستو یہ تھا ہمارا مہند جارو کی نردک کی مورتی یعنی کہ یہ جو مورتی ہے یہ آپ کے ایکزام میں آتی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ سارا جو ہے ڈیٹیل اس کے بارے میں سمجھ میں آگیا ہوگا اگر نہیں سمجھ میں آگا تو آپ ایک دو بار ویڈیو اور دیکھ لیں یا پھر ویڈیو روک کے جو ہے اس کو پڑھ لیں تب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد